اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے کے لئے جا رہے ہیں آپ کی آن لائن کلاسیس کی حوالے سے جو وزیر اطالعیم سندھ ہیں انہوں نے کیا پریس کانفرنس کی ہے تمام کی تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آر پر کلک کر لیں تاکہ انفیچر جو بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں وہ بہت آسانی آپ لوگوں کو ملتی رہیں یہاں پہ ہم لمح بلما اپ ڈیٹس ڈالتے رہتے ہیں ایڈیوکیشن کے حوالے سے کوئی بھی نیوز ہوتی ہے کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے ہم آپ کو لمح بلما پروائیڈ کرتے رہتے ہیں تو ہم چلتے ہیں نیوز کی جانب یہ آج کی ایکسپریس نیوز ہے تو یہ بھی ہم آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں تو یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ چھٹی تا بارویں جماعت کی کلاسز آن لائن ہوں گی حکومت سندھ تو یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی کلاسزیں آپ کی چھٹی سے لے کر بارویں تک آن لائن کلاسز شروع کی جائیں گی پچھتر ماسٹر ٹرینرز اسازہ کو ٹریننگ دیں گے جو بھی مطلب سمیٹی فائف اسازہ کو ٹریننگ دی جائے گی آن لائن کلاسز کے حوالے سے تمام ازلا کے ڈریکٹر سے اسازہ اور طلبہ کا ڈیٹا طلب آن لائن سیشن کے لئے آئی ٹی کے مائرین کو بھی رکھا جا رہا ہے سکتری تعلیم کرونا کے پیسے نظر حکومت نے تمام سرکاری اور تعلیمی دارے مزید بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے سندھ بھر میں چھٹی سے بارویں جماعت تک آن لائن کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس اس لئے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے سکتری تعلیم نے تمام ازلا کے ڈریکٹر سے اسازہ اور طلبہ کا ڈیٹا طلب کر لیا پچھتر ماسٹرز ٹرینرز کے سے اسازہ کو آن لائن کلاسز کے لئے ٹریننگ دیں گے تفصیلات کے مطابق محکومت تعلیم سندھ بھر میں چھٹی سے بارویں جماعت تک کی آن لائن کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا سکتری تعلیم نے سرکاری سکولوں کے لئے آن لائن کلاسز شروع کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ بھر کے تمام سرکاری اسکولوں میں چھٹی جماعت سے بارویں جماعتہ کی کلاسز آن لائن ہوگی نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے یونسیف اور مایکرو سوفٹ کی مدد سے آن لائن کلاسز شروع کی جائیں گی جبکہ اس زمان میں پچھتر ماسٹرز کو ٹریننگ دی جائے گی تو یہ تمام کی تمام تفصیلات ہیں جو آپ لوگوں کو پروائیڈ کی جائیں گی گورنمنٹ سندھ کی طرف سے آپ کی آن لائن کلاسز کا بقایہ طور پر آغاز ہو چکا ہے تو انشاءاللہ جیسے کوئی نیو اپ ڈیٹس آتی ہیں آپ لوگوں کو ہم لما بنا بتاتے رہیں گے اپنا بہت ساتھ خیال رکھیے گا تھانکس فور واشن اللہ حافظ